اور جھٹلایا اس کو کس کو؟ اس قرآن کو یہ موجزہ ہے نا اس قرآن کو جھٹلایا قوم مقاطری قوم نے کس کو کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے وَهُوَ الْحَقْ حالانکہ یہ حق ہے یہی تو وہ موجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قیامت تک رہے گا دیکھیں اب آپ سوچتے ہیں قرآن تو چودہ سو سال پہلے ہوتا لیکن کیا یہ آیت آپ کو آج سون ہی نظر آ رہے ہیں آپ جب قرآن کو کھولیں گے نا یاد ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو رہنمائی ملے آپ ان سے کہہ دیں میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں وکیل کون ہوتا ہے جس کے پاس انسان اپنا مقدمہ دے دیتا ہے جب وہ میرا مقدمہ آپ لڑے تو میں اللہ کے سامنے کوئی تمہارا مقدمہ ہی لڑوں گا یعنی میں نے تمہیں بتا دیا آگے تمہیں ایمان لانا ہے تب بھی ٹھیک نہیں لانا ہو تب بھی ٹھیک میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں میرا فرض کیا ہے بتا دینا صرف ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے یعنی ہر جو خبر اللہ تعالی نے دی دی ہے نا اس کا ایک تائین ہے ایسا نہیں آپ قیامت کی مثلا خبر دیئے اب کوئی کہے آگے نہیں رہی قیامت اتنے لاکھوں سال گزر میں ابھی تک تو آئی نہیں تو بھئی ہر خبر کا چاہے ان کے پر عذاب بھیجنے کا ہے چاہے قیامت کا ہے چاہے کسی اور چیز کا ہے اللہ تعالی کے جو فیصلی ہے نا جو ایونٹس ہونی ہیں ان کا ایک ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ پہ ہی ہوگی کسی قوم کو سزا دینی ہے یا کسی قوم کو ترقی دینی ہے یا کسی کے پر عذاب آنا ہے یا قیامت آنی ہے ہر خبر کا ایک ٹائمنگ ہے جو خبر ہم نے دیئے ہوئے وہ اپنے ٹائمنگ پہ ہوگی انقریب تم جان لوگے یعنی تمہیں قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تم جس چیز میں جلدی کر رہا ہے نا آنے والی ہے اور واقعی بدر میں دیکھیں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے عذاب کی ایک فوم آئی تھی نا ان پر جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مشہول ہوتے ہیں ہماری آیات میں مشہول کا مطلب کیا یعنی وہ یا تو آیتوں کے اندر میل میکھے نکال رہے ہیں فضول بحثیں کر رہے ہیں اس کو بقواس باتیں کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اترازات کر رہے ہیں مزاک اڑا رہے ہیں چاہے دین کا چاہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں چاہے قرآن کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں مثلا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ کے ساتھ تو اتنی چھوٹی عمر میں کیسے کر لیا انہوں نے کیسے کر لیا وہ تو ایک مائنر تھی اور وہ تو ابھی ایڈرٹس نہیں تھی اور فلان تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کام کاروبار نہیں کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے وہ کیا لوگوں سے مانگ کے کھاتے تھے کیا کرتے تھے یہ مجھے تک سوال آئے ہیں اس لئے آپ کو بتا رہیں گے ہاں ہجاب کا کہاں پہ ہے یہ یعبت تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا قرآن کے اندر تو کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ بالوں کو قبر کئی بالوں کا نام لکھا کئی بالوں کا ذکر ہے شراب حرام ہے حرام کا لفظ کہاں ہے کوئی بھی نہیں آیا اسلام کے اندر اس میں قرآن کے اندر اور اسلام یہ کہتا ہے ہوروں کے بارے میں یہ یہ باتیں اور جنت کے لطیفے ہیں اور جہنم کے لطیفے ہیں اور قیامت کے دن کے لطیفے ہیں اور اس چیز کے لطیفے ہیں جب ایسی بک بک باتیں جب سنیں کسی مجلس میں وہاں پہ کسی ایمان والے کا بیٹھنا could not be possible کیسے اس پہ مجھے بتائیں کہ ایمانی غیرت ہماری کہاں چلی جاتی ہم اس وقت بیٹھے رہے ہیں ہاں جی سنتے رہیں میں تو نہیں نا کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ kritیسائز کر رہے ہیں آپ کے دین کو آپ کیسے بیٹھ سکتے تو اٹھ کے چلے جاؤں وہاں سے walk out from there ہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشہول ہو جائیں کوئی اور باتیں کرنے لگیں کوئی صلاح کی بات ہے کوئی خیرخائی کی بات ہے تو جب کسی اور بات میں مشہول ہو جائیں گے تو پھر آپ چلے جائیں بیٹھ جائیں پر جا کے اگر بھلا دے تم کو شیطان کیونکہ شیطان کا تو کام کیا ہے بھلا دے نا وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کو بھولا رہے اب انسان نہ کبھی کہو بیٹھ رہا تھا اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ اب سر سے پانی گزر گیا تب وہ یاد آیا فلا تک ادھ بازت دیکھ رہا تو نہ تم بیٹھو یاد آنے کے بعد اگر تمہیں یاد آ جاتا ہے نا اینڈ میں بھی تو یہ نہیں کہ چلو اب تو ساری محفل ختم ہونے ہی والی ہے اب تو کھانا لگنے ہی والا ہے اب تو ایسے ہونے ہی والا ہے چلو اب جہاں اتنی جل بیٹھیں تو بیٹھی رہتی ہوں نہیں اسی وقت اٹھ جائے جو ہی یہاں آئے اس گروپ کے ساتھ مت بیٹھیں اس پارٹی میں اس مجلس میں اس ٹیبل میں مت بیٹھیں کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جان بوجھ کے اگر آپ بیٹھے رہنا تو یہ کفر ہے اور اگر آپ تنگی کے ساتھ بیٹھیں اب کیا کریں بیٹھنا ہے مجبوری ہے تنگی آپ کو کراہت کے ساتھ آپ تراہت کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ یعنی پھر گناہ تو نہیں رہے گا اگر آپ کی کوئی مجبوری ایسی ہے گناہ تو نہیں رہے گا مگر تھنڈے پیٹوں آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے اور ان لوگوں پہ جو تقویٰ تیار کرنے والے ہیں ان کی حساب میں سے کوئی چیز یعنی جو تقویٰ والے ان کے ذمہ کچھ نہیں ان کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے وانس آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں اب آپ کون ہیں جو بچنا چاہتے ہیں تقویٰ کا مطلب کیا ہے یہاں سے جو بچنا چاہتے ہیں جو اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تمہاری ذمہ داری یا تمہارا حساب کب ہوگا یا تمہارے پر گناہ کب ہوگا جب تم ان میں بیٹھے رہو گے اب تم اٹھ گئے نا تو اب تمہارے پر کوئی نہیں ہے حساب اب وہ اگر کوئی غلط کر رہے ہیں کام غلط باتوں میں پڑھے ہیں لیکن تم تو وہاں پر تھے ہی نہیں ہے تم تو ایکسنٹ ہو گئے نا اس سٹنگ سے اس لیے اب نہیں تمہیں درنے کی ضرورت اب تمہارا حساب نہیں ہے وہ جو بھی باتیں منائیں ولیکن لیکن ایک بات ہے تم اپنے آپ کو پوری طرح اس سے الگ نہیں کر سکتے تمہارے اوپر ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے ریمائنڈر دینا ان لوگوں کو کسی وقت ان کو ذکر کریں مطلب ریمائنڈ کرانا آپ کے ان سے تعلقات رکھنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے کہ میں اس کو یادہانی کراتی رہوں اس کو اللہ کی طرف بلاتی رہوں ایسے لوگوں سے اس نیت سے میل جول رکھنا ضروری ہے مگر یہ نہیں ہے آپ نصیت بھی نہیں کرتے پھر اس کے بعد آپ پوچھنے آجاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اس طرح سے کوئی ہے تو ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں کے نہیں رکھیں اور چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اللہ کی بات سننے سے ان کو ایلرگیز ہی ہوتی ہے جو ہی ان کے سامنے بات شروع کی جاتی ہے وہ یہاں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے یا وہ اپنا فون نکال کے اس کے پر کچھ نمبر ملانا شروع کر دیتے یا وہ کسی بہانے سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے اور آپ اپنا سا مو لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ یعنی وہ اپنے ایکشن سے بتا رہے ہوتے ایہی چیز کیا ہم اس میں نہیں کر سکتے کہ جب کوئی لوگ اللہ صلی اللہ کی اس طرح کی کوئی بات میں مشہول ہوں کوئی ایسی بات دین کے اوپر کریں تو ہم اپنے اگر ہمیں مجبوری بھی وہاں بیٹھنے کی تو ہم اپنے ایکشن سے بتائیں کہ ہمیں اس میں کوئی انٹرس نہیں ہے ہمیں یہ اچھی نہیں لگ رہی باتیں دین کو کھیل تماشا بنانے کا مطلب کیا ہے یعنی دین کے اندر تماشا اور کھیل کیا ہوتا ہے یعنی یہ مزاق بنا لیا ہے داد شامل کر لیا ہے دین کو بھی ایک کھیل ہی بنا لیا ہے ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے آج دین کے نام پہ آپ نے لوگوں کو جمع کرنا ہو تو ان کو بغیر انٹرٹینمنٹ کے تو آپ جمع ہی نہیں کر سکتے وہ تو دین کو بھی چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کچھ ہونی چاہیے کچھ فن ہونا چاہیے یہ کیا بوریت ہے یہ کیا بور باتیں لگ چاہ رہا ہے یہ وہ نہیں تفریح چاہتے ہیں اور تفریح کیا ہوتی ہے فارغ وقت کا کام ہوتا وقت میں آپ کھیل کھیلتے ہیں تو انہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل بنا لی فارغ وقت کا کام جب دنیا کے سارے کام ہو جب فارغ ہو گئے اچھا اگر پھر خیال آ گیا کچھ ہمیری طاقت بچ گئی تو پھر ہم کوئی دین کا کام کو کچھ سنجید کی سے لے لیں گے پھر ہم کوئی بات سن لیں گے کوئی بات کر لیں گے کوئی دین کی مگر اس کے علاوہ نہیں کھیل بھی آپ بود کے بیسز پہ کھیلتے ہیں کھیل کوئی سنجیدہ چیز نہیں ہوتی کوئی بھی کھیل کو سیریس نہیں لیتا کھیل کھیل ہی ہے نا آفرکار دین کو بھی انہوں نے نون سیریس لیا کھیل بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کھیلتے ہیں نا اس کے بعد وہ تھاگے پہنگ دیتے ہیں ہمیں میرا دل بھر گیا اس سے بھی بس تھوڑی دیر کے لیے جذبات میں آئے تو بہت دین والے ہوگا پھر اس کے بعد جی بھر گیا دوھر سے چھوڑ دیا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دی ان کو ایسے لگتا یہی پہ رہنا ہے یہی پہ یہی بس اسی طرح چلتا رہے گا اور ہمیں بس کبھی یہ ختم نہیں ہونا کھا لے پی لے جی لے یہی زندگی کا مقصد ہے ایک عید کا دن دیا تاکہ اس میں اس کی بڑھائی کریں پھر لوگوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنایا اب آج دیکھیں دین کے اندر کیا ہے عید کا تہوار بھی کیا بن گیا ناچنے گاننے کی مجلس ہے چاند راتے یہ بن گیا اللہ کا نام کسی کو نہیں یاد ہے پھر چاند رات ساری رات منائی پھر اس کے بعد کون پجر پہ اٹھے اور کون عید کی نماز پڑھنے کے لئے جائے فہاشی اس میں ہو رہی ہے اور رات رات بھر تک جا کے ناچ گانا اس میں ہو رہا ہے کھیل تماشے کو دین کا نام دے دیا اور نصیحت کرو ساتھ اس کی یعنی قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو تو تعلق اتنا ہونا جائے کہ نصیحت کرنے کا دعائی قنود پڑھتی ہیں جن کو تو اس میں ایک آتا ہے آتا ہے کبھی آپ نے سمجھا اس کا مطلب کیا اور ہم چھوڑ دیتے ہیں جس کو اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم چھوڑتے ہیں اس کو روزانہ یہ ہم ما شاء اللہ وطروں میں یہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں پتا ہمیں کہ میں نے اللہ تیری خاطر چھوڑ دیا اس کو جس نے تیری نافرمانی کی لیکن ہم انہی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور انہی کو پھر واہ واہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فانچن بہت اچھا ہوا اپنی کمائی کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے کمائی کیا ہے یہ جو عامال ہو کر رہا ہے تو قرآن کے ذریعے یاد دہانی کراتے رہو نہیں ہے اس کے لئے اس نفس کے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے کوئی شفید نہیں کسر جاؤ گے تم دوست ہے سچا دوست ولی جو حق الحق ہے وہ بھی اللہ ہی ہے اور شفارشی بھی کوئی نہیں ہوگا اس دن جو تمہیں بچائے گا آئے تو ہم اس طرح ایسی مجلس میں بہر جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کبھی سوچتے ہی نہیں گا ان لوگوں نے کل میرے کام نہیں آنا نہ تو یہ سچے دوست ہیں کہ کل کو ماں پہ مجھے بچانے کے لئے آئیں گے اور نہ یہ میرے کوئی سفارش کر سکیں گے میں ان کی خاطر اپنا ایمان گواں دوں اس مجلس میں بیٹی رہوں کہ یہ خوش ہو جائے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حلاق کرتیے گئے یا محروم کرتیے کہ سواب سے بھی ماں کا سبو جو انہوں نے کمائی گئی وہ لوگ ایسی بحثوں میں پڑتے ہیں اور جن لوگوں نے اس دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے کہ ان کے لئے یہ دین کوئی چیز ہی نہیں یہ ان کے گھر کی باندھی ہے جیسے اور دنیا میں یہ ایسے مشکول ہے ایسے بے شمار لوگ آپ کو اپنے اپنے کے نظر آئیں بے شمار لوگ جن کے لئے دین is nothing وہ صرف ایک نام ان کے نام ہے مسلمانوں والے بس otherwise دین ان کے لئے nothing کوئی value نہیں ہے اس دین کی اور کوئی پتہ نہیں ہے اس دین بس دنیا میں مشکول ہے اس کی دور میں لگے میں صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے اور اسی دور میں بھاگے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ نے ان کو نصیحت کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کوئی اس دن کام نہیں آنا کوئی بدلہ نہیں ان سے لیا جائے گا یہی لوگ ہیں اپنے ثواب سے بھی محروم کر دیے جائیں گے لہم شراب من حمیم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے وہ پانیوں کا جو کھولتا ہوا پانی ہے اور ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے جو کفر یہ کیا کرتے تھی سوچا کون سا کفر انہوں نے کیا یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں مین میخیں نکالتے ہیں تنز کرتے ہیں اس کے اوپر مزاق اڑاتے ہیں دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا گا اور دنیا کی زندگی یہ ہے بس ان کے لئے کہ اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی سیریس کی نہیں انہوں نے دنیا کو بہت سیریس لیتے ہیں اس کے نفع نقصان کو بہت سیریس لیتے ہیں کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اے نبی ان سے کہنے ان کافروں سے کیا ہم پکاریں اللہ کی سوا ان کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے تم یہ چاہتے ہیں ہمیں ان بھٹوں کو پکارنا شروع ہو جائیں تم ہمیں کہتے ہیں ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤں یہ بغت جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے نہ نقصان اور ہم پھر جائیں اپنی ایڈیوں پر یعنی ہم واپس پلٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے تو ہمیں ہدایت دے دیا اللہ نے ہمیں یہ اتنا پیارا دین دے دیا ہمیں توحید دکھا دیا اب ہم وہ چھوڑ کے واپس پلٹ جائیں جس طرح سے آئے تھے ادھر ہی چلے جائیں ان بھٹوں کی طرف اس آدمی کی طرف سے جس کو شیطانوں نے راستہ بٹکا دیا پرانے زمانے میں جنگلوں میں جب لوگ جاتے تھے جنات ان کو راستہ بلا دیتے تھے جنات ان کے ساتھ شرابتیں کرتے تھے تو ایسا بندہ ہے جس کو شیطانوں نے راستہ بلا دیا فی الارضی حیران وہ زمین میں پریشان ظاہر وہ لوسٹ ہو گیا نا وہ پریشان پھر رہا ہے کبھی در کبھی در اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے پاس جائے گا ایسے یہ کبھی اس در پہ گیا کبھی اس در پہ گیا اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی میں کدھر جاؤں کبھی ایک خدا کے پاس کبھی دوسرے خدا جو انہوں نے بنائے میں ان کے پاس یہاں سے نہیں کام بنا دوسرے کے پاس چل پڑا ماں سے نہیں اس کو یعنی گل کو لوسٹ ہو گیا دائیت پہ آنے کے بعد بھی گمراہی میں انسان پڑ سکتا ہے اس کے کچھ ساتھی ہیں اب یہ دونوں طرح کے ساتھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کو ہم کیونکہ یہاں میں بتایا نہیں گیا مگر دونوں طرح کی تفسیر ہیں اس میں ایک یہ تفسیر ہے کہ دیکھیں اس کے نیک ساتھی ہیں جو نیک تھے نا جب پہلے وہ سیدھے راستے پہ جا رہا تھا اس کے وہ ساتھی ہیں اس کو پکارتے ہدایت کی طرح ایتینا آجو ہمارے پاس ہمارے ساتھ آجاؤ تم کدھر کے لئے تو تم کیوں لوسٹ ہوگے تم کس راستے پہ چل پڑے ہو بھئی واپس آجاؤ اب وہ ورسلام اس نے چھوڑ دی اب واپس دین کی طرف آجاؤ اس کے ساتھ دیتے ہیں اس کو پکارتے رہتے ہیں اس کو بلاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت پہ نہیں ہیں جو شیطانی راستے میں ہیں وہ کہتے ہیں آجاؤ آجاؤ ہمارے ساتھ آجاؤ یہ راستہ ہے ہدایت کا یہ ہدایت ہے یہ جو غلط راستے کو ہی کہتے ہیں یہ راستہ ہدایت ہی ہے تم ہمارے ساتھ چلو یعنی نیک جو کمپنی ہوگی نا وہ کبھی چھوڑتی نہیں ہے نیک کمپنی پھر اس کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے کوشش میں لگی رہتی ہے کہ دوست کو ہم اس برائی میں یہ پھس گیا ہے اب اس کو ہم نکالے اس کو دلدل میں پھسنے دھوڑنے نہیں دیتے ابھی کسی کو فائدہ نہیں پہنسا آسکتا ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور ہدایت اللہ کی پاس ہے وہی ہدایت اصل ہدایت دوسری طرف اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے جو وہ برے ساتھی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے وہ پکار نہیں ہے ہدایت کہہ کے آجو یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے آجو ہماری طرف تو یاد رکھو وہ ہدایت نہیں ہے جس طرح وہ برے لوگ بلا رہے ہیں ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اگر تم نے دیکھنا ہے اصل ہدایت کیا ہے لیکن نہ میں نے کوئی ہدایت کا راستہ بتا سکتی ہوں نہ کوئی اور بتا سکتا ہدایت کا راستہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے اللہ کی کتاب سے یہ ہے اصل ہدایت آپ اے نبی کہہ دیں کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے جس راستے کی طرف تم بلاتے ہو وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے ہم سبمٹ کرنے عالمین کے رب کے سامنے سبمٹ کرنے ہمیں اپنے آپ کو جھکا دیں کیسے جھکائیں گے وَأَنْ أَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتَقُولُ کہ ہم قائم کر دیں نماز اور ہمیں اللہ سے صرف دنیں اس کا تقویٰ اکتیار کریں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تَوْشَا وہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کا راستہ مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی شیطان کسی کو بہکا سکتا ہے بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کے پھندے پر پھنک جاتے ہیں ہمیشہ اپنی کمپنی نیک لوگوں کی رکھیں تاکہ کبھی انسان پھسرنے لگے نا تو وہ آپ کو پکڑ لیں کہ آجو 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 ہمارے پاس آجو تاکہ وہ آپ کو جانے نہ دے دوسرے راستے میں